اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو قطر ہے اب آپ نحمد احمد سے خبریں سنیے ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرکھیں صاحب اس موامیر نے اردن کے فرما روا کے ساتھ ٹریفون پر بات چیت کی ہے اور صاحب اس موامیر نے سنگال کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کے معلقے پر مبارک بات کا برقی پیغام اشار کیا ہے نائی وزیراعظم اور وزیر خارجہ سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے ملائشیا کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی ہے وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید چار سو اکاسی مریض سے احتیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد شفاہ پانے والے افراد کی منموعی تعداد اب ایک لاکھ پینسٹھ ہزار نو سو باون ہو گئی ہے اور آج انڈونیشیا کے جزیر جاوہ میں ایک کارگو شیپ اور ایک فیشنگ بورٹ کے درمیان انتصادم کے نتیجے میں دو افراد ہلاک اور سترہ زخمی ہو گئے یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سے چل لمحہ بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیئے صاحب اس معمیر شیخ تمیم بن حمدالتانی نے اردن کے فرما روا شابداللہ دوئم ابن الحسین کے ساتھ ٹریفونڈ اور باتچیت کی ہے جس کے دوران صاحب اس معمیر نے قطر کی جانب سے اردن کے ساتھ مکمل یک جہتی کا ادھار کیا اور شابداللہ دوئم کی طرف سے کیے گئے ان فیصلوں اور اقدامات کی مکمل حمایت کی جو انہوں نے اپنے ملک کی سیکیورٹی اور استحقام کو برقرار رکھنے اور اس کی ترقی و خوشحالی کو فروغ دینے کے سلسلے میں کیے ہیں صاحب اس معمیر شیخ تمیم بن حمدالتانی نے سنگال کے صدر میکی سال کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارک بات کا برکی پیغام ارسال کیا ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمدالتانی اور وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلتانی نے بھی سنگال کے صدر کے نام ان کے ملک کے قومی دن کی مناسبت سے مبارک بات کے تاروانہ کیے ہیں نائب وزیر آزم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالعزیز آلتانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے مرائشیہ کے نائب وزیر خارجہ قمر الدین جعفر نے ملاقات کی ہے جس میں دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات اور دہشتگردی کے خلاف جنگ سے متعلق امور کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا قطر کے مسلح فواج کے چیف آف سٹاف لیفٹنین جنرل پائلٹ غانم بن شاہین الغانم سے فرانس کی وزارت دفاع کے ہتھیاروں کی سپلائی کے شعبے میں بین الاقوامی تعلقات کے نگران جنرل جوئگی نے ملاقات کی ہے جس کے دوران دونوں ملکوں کے فوجی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے اور باہمی دلچسپی کے دیگر معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا ملک کے اندر سیاد کے شعبے کی ترقی کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کے زیمن میں قطر کے اندر سنکوں اور عوامی جگہوں کو خوبصورت بنانی کیلئے قائم کی گئی نگران کمیٹی نے دوہا میں ویسٹ بے نورت بیچ پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے یہ پروجیکٹ دوہا کے تجارتی ڈسٹک میں ویسٹ بے میٹرو اسٹیشن سے دس منٹ کی ڈرائی پر ہے اس کے قریب معروف شاپنگ آٹلیٹس پارکس اور ہوتلز ہیں اس پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد وہاں فیملیز اور ٹورسٹ کے تفریق کا بہترین سامان مہیا ہوگا قطر ڈیبیٹ سینٹر نے جو قطر فاؤنڈیشن کا ممبر ہے عربی اور انگریزی زبانوں میں پانچ میں انٹرنیشنل سکولز ڈیبیٹنگ چیمپینشپ مقابلوں کا آغاز کر دیا ہے کرونا وائلس کی وبا کی وجہ سے اس سال یہ پانچ روزہ چیمپینشپ مکمل طور پر وچھل ہوگی سینٹر نے پہلی مرتبہ انگریزی میں وارڈ سکولز ڈیبیٹنگ چیمپینشپ کا احتمام کیا جس میں چھالیس ٹیمئی سالیں کی وزارت سہت نے اعلان کیا کہ ملک کے اندر گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائلس کے آٹھ سو چھہتر نئے کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں وزارت نے دو مریضوں کی انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے دنیا سنہ کرونا وائلس کے مزید چار سو اکاسی مریض سے احتیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب ایک لاکھ پینسٹھ ہزار نو سو باون ہو گئی ہے وزارت سہت کا کہنا ہے کہ قطر میں پچیس پیسد ایڈلٹس کو جن کی عمریں سولہ سال اور اس سے زیادہ ہیں کوویڈ نائنٹین ویکسین کی کم از کم ایک ڈوز دی جا چکی ہے وزارت کا یہ بھی کہنا ہے کہ گزرشتہ ہفتے کے دوران لوگوں کو ویکسین کی ایک لاکھ ستر ہزار پانچ سو بیالیس ڈوزز دی گئیں اور یوں قومی سطح پر ویکسینیشن پروگرام کے آغاز سے لے کر اب تک لوگوں کو دی گئیں ویکسین کی ڈوزز کی تعداد نو لاکھ دس ہزار آٹھ سو اکامن ہو گئی ہے دنیسنا وزارت سہت نے کوویڈ نائنٹین کے پھیلاو کے پیش نظر گردے کی بیماری میں مبتلا مریضوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جن کا کیڈنی ٹرانسپلانٹ ہو چکا ہے چند گائیڈ ڈائنٹس رہی کی ہیں جو سوالات کی شکل میں سوشل میڈیا پر موجود ہیں قطر کی پرائمری ہیلتھ کیئر کارپوریشن پی ایچ سی سی نے بیرون ملک جانے والے افراد کے لیے کوویڈ نائنٹین ٹیسٹس کی سہورت کو عارضی طور پر موطل کر دیا ہے تاہم ٹریولرز یہ ٹیسٹس پرائیویٹ سیکٹر میں میڈیکل فیسیلٹیز میں کروا سکتے ہیں اس بات کا انکشاف الواقرہ ہسپیٹل کے انفیکشن کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے نگران ڈاکٹر ناصر الانساری نے ایک بیان میں کیا ہے دریاسنہ مطالقہ ایتھارٹیز نے چھ سو سات افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے ان لوگوں نے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے حکومت کی جانب سے نافذ کی گئی پابندیوں کے خلاف وردی کی تھی اور احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کیا تھا واضح اے کہ ہیلتھ ایتھارٹیز عوام کا مسلسل وارننگ دے رہی ہیں کہ وہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں تاکہ اس کے پہلاو پر قابو پایا جا سکے بھارت میں کرونا وائرس کی دوسری لہر نے شدت اختیار کر لی ہے اور وہاں وائرس کے 93000 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور یہ تعداد گزشتہ پانچ ماہ کے دوران ایک روز کے اندر ہونے والے کیسز میں سب سے زیادہ ہے حکام کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نرندر مودی دارالحکومت نئی دھیلی میں ایک عالی سطحی میٹنگ بلا رہے ہیں جس میں ملک میں کرونا وائرس کی سنگین صورتحال اور ہیلتھ کیئر سسٹم کے حوالے سے ملک کی سطح پر دستیاب سہورتوں کے بارے میں غور خوص ہوگا امریکہ میں اب تک دس کروڑ شہریوں کو کرونا ویکسین لگائے جا چکی ہے جس کے بعد امریکہ دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جہاں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ویکسین لگائے جا چکی ہے صدر جو بائیڈن کی انتظامیوں نے پہلے سو دنوں میں کرونا ویکسین کی دس کروڑ ڈوزز لگانے کا حدف مقرر کیا تھا تاہم امریکہ کے مختلف علاقوں میں ابھی بھی کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہونے کی خبریں ملی ہیں یونان کی حکومت نے ملک میں کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ پیش نظر اندرون ملک پروازوں پر پابندی بارہ اپریل تک اور بیرون ملک پروازوں پر پابندی انیس اپریل تک بڑھانے کا اعلان کیا ہے آسٹریلیا میں آج قدر غیر منظم طریقے سے اسٹر کا تہوار منایا کیا ہے کیونکہ وہاں مقامی طور پر کرونا وائرس کے نئے کیسز ریپورٹ نہیں ہوئے یہ خبریں ریڈیو قطر سے انہیں شرکی جا رہی ہیں بغداد سے آمدہ ریپورٹس کے مطابق آج شبہ ایک فوجی ہوائی اڈے کی قریب راکٹ آ کر گرا لیکن اس سے کشل قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اس ہوائی اڈے میں کچھ امریکی کانٹریکٹرز ریائش پذیر ہیں ابتدائی تحقیقات کے مطابق اس راکٹ حملے کا مقصد بغداد شہر کے شمال میں واقع بلاد ائر بیس کو نشانہ بنانا تھا لیکن یہ راکٹ قدرے دور گرا کسی گروپ نے فوری طور پر اس حملے کا دعویٰ نہیں کیا تاہم خیال کیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے ایران کے حمایتی آفتہ گروپوں کا ہاتھ ہے یوکرین کے حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس کی فوج آئندہ چند ماہ کے اندر معایدہ شمالی اوکیانوس کی تنظیم نیٹو کے ساتھ مل کر فوجی مشکیں کرے گی اس اعلان سے پہلے ماسکو حکومت نے خبردار کیا تھا کہ جزیرہ نمہ کریمیا پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی یوکرین کی کسی قسم کی کوشش کو ناکام بنا دیا جائے گا روس کا کہنا ہے کہ نیٹو آف واج کے پھیلاؤ اور ان کی تائیناتی سے علاقے میں کشیدگی میں اضافہ ہوگا اور انڈونیشیا کے جزیرہ جاوہ میں آج ایک کارگو شپ ایک فشنگ بورٹ کے درمیان تصادم کے نتیجے میں دو افراد ہلاک اور سترہ دیگر زخمی ہو گئے فشنگ بورٹ کے پندرہ مل لاہوں کو بچا لیا کیا تاہم آخری خبری آنے تک پانچ غوطہ خور باقی سترہ مل لاہوں کو تلاش کرنے کا کام جاری رکھے ہوئے تھے آخر میں اہم خبروں کی سرکیاں ایک بار پر سن لیجئے صاحب اس موامیر نے اردن کے فرما روا کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے اور صاحب اس موامیر نے سنگال کے صدر کے ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارک بات کا برقی پیغام اشار کیا ہے نائی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے ملائشیا کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی ہے وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونوارس کے مزید 481 مریض سے اتیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد شفاہ پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب ایک لاکھ پینسٹھ ہزار نو سو باون ہو گئی ہے اور آج انڈونیشیا کے جزیر جاوہ میں ایک کارگو شیپ اور ایک فشنگ بوٹ کے درمیان تصادم کے نتیجے میں دو افراد ہلاک اور سترہ دیگر زخمی ہو گئے ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں اسلام علیکم دستوں مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح قطر اپجیٹ پاتے رہنے کے لئے میرے یوٹیوب چینل گفشف پیچھ شیپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائیٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور بھیجئے تھانک یو